ناظرین جس حکومت سے آپ امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ آپ کا احتجاج اور پریشر بجلی کے بل کم کروا دے گا وہ ٹھیک ایک دن کے بعد دو دن کے بعد ٹھیک دو دن کے بعد وہ پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں بیس روپے کا اضافہ کر رہی ہے ڈیزل آپ کا بیس روپے بڑھ جائے گا پیٹرول دس گیارہ نو دس گیارہ میں بڑھ جائے گا ہاں آپ سوچ رہے ہیں کہ وہ بجلی کی قیمتیں کم کر لیں گے ان کو ان کی سرکار یعنی آئی ایم ایف اجازت دے گی تو وہ کچھ کر سکتے ہیں باقی نہیں کر سکتے ہیں ہوانا وہی تھا جو ہم کہہ رہے تھے اور کیوں کہ وہ سب کچھ لوجیکل تھا لوجیک ایسے تھا کہ جب آپ کی حکومت خود بیٹھ کر آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کرے کہ جی حضور جو آپ کہیں گے وہی ہوگا اور پھر حضور نے حکم دیا کہ پٹرولیم مسنوات کی قیمتیں دسمبر تک بڑھائی جائیں اور ہر پندرہ دن کے بعد پٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے جب آپ کی حضور نے کہا آئی ایم ایف نے کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے گا تو آپ کر رہے ہیں ہر سماحی ایڈجسٹمنٹ اور اب یہ ہوئی ہے اور آگے ہونی ہے ایک سو بائیس ارب روپے سے نہیں وصول ہونے چار روپے اکتیس پیسے یونٹ ابھی بڑھنا ہے پکچر ابھی باقی ہے یہ جو اتجاج ہو رہے ہیں یہ پرانے بلز ہیں ابھی تو قیمت بڑھنی ہے پھر بڑا زناب پورا ایک محول بنایا گیا مجمع سجایا گیا وزیراعظم نے نوٹس لے لیا ہے اور بجلی کی جو بڑھتی قیمتیں ہیں اس کو کم کرنے کے حوالے سے تین دن میٹنگ ہوئی ہے تین دن اور آخر میں کیا نکلا ہے کہ کریں نہیں سکتے کیوں نہیں کر سکتے کیونکہ آئی ایم ایف کے معاہدے میں بغیر آئی ایم ایف معاہدہ آئی ایم ایف کی اجازت کے بغیر آپ اپنے ملک کے لوگوں کو ریلیف نہیں دے سکتے اور بات کرتے ہیں ہم آزاد ہیں اچھا ہے مزاک اچھا ہے بڑا زبردست لگتا ہے اب آئی ایم ایف کی اجازت ہوگی تو آپ ریلیف دیں گے ریلیف کیا ہے ٹیکسیشن کی کمی وزیراعظم ایک تجویز آئی ہے کہ قسطیں کر دی جائیں اور بھائی وہ تو میں آپ جاتے ہیں ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھائی میرا بل بہت زیادہ ہے اور اس کی قسطیں کر دیجئے تو چالیس ہزار کی تین قسطیں کر دیتے ہیں دو قسطیں کر دیتے ہیں چار قسطیں کر دیتے ہیں ان کی مہربانی ہوتی ہے تو وہ کر دیتے ہیں لیکن یہ اگر وزیراعظم سے پورے ملک کی قسطیں ہونی ہیں تو پھر کیا فائدہ ہے ٹیکسیشن بڑھائی گئی انکم ٹیکس لامج سیلز ٹیکس سارے ٹیکس اور ایکسٹر ٹیکس یہ سب چیزیں لگائی گئی ہیں اور اس کے بعد اب قیمتیں یہاں پر ہیں غریب لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں اور قیمتیں یہاں پر ہیں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں آپ کے ملک کے لوگ مریں آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں غریب عوام مرے آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں کیوں؟ کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کو معاہدہ ہے آئی ایم ایف کی اجازت کے بغیر آپ ٹیکسیشن تبیل نہیں کر سکتے ہیں اور آئی ایم ایف تو کسی صورت آپ کو اجازت نہیں دے گا کیوں؟ کیونکہ آپ نے پہلے ہی یہ چیزیں کی پھر کپیسٹی پیمنٹ کا معاملہ ہے کپیسٹی چارجز کا مسئلہ ہے مہنگے بجلی گھر بنائے گئے اب ہمیں ضرورت ہے بیس ہزار میگا وارٹ لیکن کپیسٹی چارجز جو ہے اس کو میں سمجھانے کوشش کر رہا ہوں جو ہم نے بنائے پرائیویٹ بجلی گھر وہ بجلی بنائیں نہ بنائیں آپ نے پیمنٹ ان کو کرنی ہے اور پیمنٹ کیسے کرنی ہے ڈالرز کے حساب سے کیا معاہدے کیے تھے کیونکہ حسب منشاہ اس وقت پاکستان مسلمی نون نے بقاعدہ ان کو بانٹا سب کچھ سب کے لیے کیا اس وقت جو کچھ بیج بوئے جا رہے تھے کچھ لوگ سے آنے کہہ رہے تھے یہ دس سال کے بعد بہت خمیازہ بھگتنا پڑے گا اور دوہزار تیرہ مجھے پی ٹی آئی کی نون لی کی حکومت آئی تھی اور آج یہ خمیازہ آپ بھگت رہے ہیں آج بھگت رہے ہیں آپ یہ اب چار سرکاری افسران اور یہ وہ ہونا چاہیے بلکل میں اس کے خلاف پوری کیمپین چلائیں وہ یونٹس فری ختم ہونے چاہیے لیکن اس سے حل نہیں ہوگا معاملہ معاملہ حل تب ہوگا جب یہ ایکسٹرا قسم کے ٹیکسز ختم کیے جائیں گے ڈالر کو کابو کیا جائے گا ڈالر کابو ہوگا تو پٹرولیم مسئلہات سستی ہوں گی پٹرولیم مسئلہات سستی ہوں گی تو جب بدلی گھروں کے معاملات ہیں وہ چارجز وہ کم ہوں گے تب بدلی کے معاملات آپ کے کم ہوں گے دوسرا جو آپ نے لمبا چوڑا ایک سرکولر ڈیٹ بنایا ہوا ہے وہ سرکولر ڈیٹ بھی ہمارے ہی ٹیکسوں کے پیسے سے وہ ہوگا تیسری چیز جو خود کہا تھا کہ لائن لاؤسز اور بدلی چوری پر ہم کابو پائیں گے نہ لائن لاؤسز پر کابو ہوا نہ بدلی چوری پر کابو ہوا اور اب صورتحال یہ ہے کہ آپ کا بدلی کے جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ بڑھتا جا رہے ہیں اور یہ جو جتنا بھی احتجاج ہے عوام کا اس سے خوف زدہ ہو رہی ہے حکومت بقاعدہ ڈر رہی ہے لیکن حل ان کے پاس نہیں حل کس کے پاس ہے سرکار کے پاس سرکار کیا کیا نام ہے آئی ایم ایف آئی ایم ایف اجازت دے گا تو آپ کر سکتے ہیں عدر بیس تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں یہ آپ کی اوقات تو اب کرنا کیا ہے کرنا یہ ہے کہ آپ سبر شکر کریں جو خودکشیاں کر رہے ہیں ان پر جا کے فاتحہ کریں اور پاکستان کے اگلے آنے والے حکمرانوں کا انتظار کریں وہ آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو آپ کے معاہدے ہیں وہ اگلے سال فروری تک کے ہیں آپ نے سب چیزیں ایسی ہی بڑھانی ہے اور ایسے ہی بڑھنی ہے آپ نے سائن کیے ہیں اور اب یہ جو تماشاں لگائے بیٹھے ہیں کہ پیپس پارٹی کر رہی ہے جناب پریس کانپس پنجاب کی کہ پٹرولی مسئولات کم ہونی چاہیئے اتنی قیمت بڑھا دیئے یونٹ کم ہونا چاہیے بھئی آپ اس گورنمنٹ میں تھے آپ نے اس کا حصہ ہے آپ نے بڑھایا ہے جی ایو آئی ایف اتجاج کر رہی شرم کریں یار آپ اس میں شامل تھے کل قانون لیگ بھی اٹھ کر رہے اتجاج کرے گی کہ عوام کا مطالبہ پٹرولی مسئولات کم کی جائے یہ نگران حکومت نے نہیں کیا آپ کر کے گئے ہیں اب اس قسم کے ڈرامیں نہ کریں یہ ڈرامیں جشتے نہیں ہیں آپ کو اور اب یہ ڈرامیں بند کر دیں عوام کو سب کچھ پتا چل رہا ہے کہ کون کون ذمہ دار ہے پشلی حکومت اس سے پشلی حکومت اور اب یہ نگران حکومت سب اس تباہی میں ذمہ دار ہیں جسے پاکستانی عوام اس وقت مر رہی ہے خودکشیاں کر رہی ہے اور پریشان اپنا خیال لکھیں اللہ حافظ